بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک لمبے عرصے کے بعد تھوڑی سی فرصت ملی ہے ویڈیو بنانے کی یہ بھینسے ابھی میں نے نہلائی ہے خود ہی پائپ کے ساتھ ڈاؤن کور ہیں بھینسے میں پہلے بتایا تھا جو بچہ دینے کے قریب ہیں تو آج میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ گی تھی ایک ہڈی والا اور تین ہڈی والا پٹھا تو پھر جب آج فیڈنگ کروائی تھی جانوروں کی تو اس دوران میں جانور کو بڑے گوھر سے دیکھ رہا تھا تو تین ہڈی والا اور ایک ہڈی والا پٹھے کی میں نے ویڈیو اپلوڈ گی تھی بہت سے لوگ انہیں دیکھی بھی تھی تو یہ بات سو فیصد کنفرم ہے کہ جس کی ایک ہڈی پرامینٹ ہوتی انہیں پٹھے کی اور جانور کی بڑی کنڈیشن بڑی زبردست رہتی ہے دودھ دینے کے دوران بھی اور جب جانور ڈرائی ہوتا ہے تب بھی اور جب پرائگننٹ ہوتا ہے تب بھی تب بڑی اچھی بڑی کنڈیشن اس کی نامطلب ہے کہ ڈیویلپ ہوتی ہے اب اس کے اندر ہیں کچھ تین ہڈی والے ہیں کچھ ایک ہڈی والے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اور ان کی ہڈیاں بھی آپ کو لئے رکٹ چیک کیجئے گا کون سا جانور موٹا ہو رہا ہے اور کون سا پتھلہ ہے کس کے اوپر چروی زیادہ ہے کس کے اوپر کم ہے تو یہ نا ایک بہت ہی زیادہ اہم ٹول ہے جانور کی سیلیکشن کے حوالے سے ملک پروڈکشن کے حوالے سے پروڈکشن دونوں کی ہی بہتر رہتی ہے لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جو ایک ہڈی والے جانور ہیں نا ان کی پروڈکشن سب سے اچھی ہوتی ہے اور جانور کمزور کی بہت کم ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دکھاتا میں آپ کو یہ اس کی خاصشیت بتا دوں کہ اللہ یہ انزلہ اللہ بہت زبردست مہیں ہی تو مک falling اپ ہمارے پاس بہت سے دولا ممر تو اللہ کچھ ملھومی جاتا ہے اور پر چس کے اخوال کے بیٹے پروڈکشن کس دلائنی ڈال چھ پarrassق وربادalyst اس کو ہم نے ڈرائی کر کے سیدھا ادھر ڈاؤن کاؤورز کے سیڈ میں لے آئے تھے تاکہ اس کی باڈی کنڈیشن ذرا امپروو ہو جائے تین ہڈی والے جانور کے پوٹھے کی میں نے پہلے بتایا تھا نا یہ جانور بڑے آہستہ آہستہ مطلب کے باڈی اپنی امپروو کرتے ہیں یہ تین ہڈیاں اب یہ والی تین ہڈیاں ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ تین نظر آ رہی ہیں اور ایک والی بھی میں آپ کو دکھا دیتا ایک یہ بھینس کھڑی ہے اس کی سب سے زیادہ پرامیننٹ ہے یہ دیکھیں یہ والی تین ہڈیاں جس کی ایک پرامیننٹ ہوتی ہے نا وہ جانور بہت اچھے ہوتے ہیں ریپروڈکشن کے حساب سے ایک یہ جار یہ دیکھیں اس کی بھی تین ہڈیاں ہیں اس کو بھی کافی عرصے سے اسی شیڈ میں کیا تھا تاکہ کنڈیشن بہتر ہو جائے اب یہ یہ کھڑی ہے اس کی بھی تین یہ دیکھیں یہ جانور ہے اس کا چوتھا سو ہے ہے یہ ایک ہڈی ہے سینٹر میں سے نظر آ رہی ہوگی نا اب کو اس کی بھی ایک ہڈی ہے اور اس کی بڑی کنڈیشن دوسروں گے نسبت یہ بھوری بھینس ہے اس کی بھی ایک ہڈی ہے چیک کریں درہ اٹھا دیکھیں کتنا زبردست ہے اور اس کی ہڈی بھی گول نظر آ رہی ہے آپ کو گول ہڈی شو کراتی ہے کہ جانور کے اوپر کوشیں چربی جو ہے وہ موجود ہے اب یہ جو تین ہڈی والے جانور میں نے آپ کو بتائی ہے نا اب تین ہڈی والے جانور جو میں نے بتائی ہیں ان کا یہ ہے کہ کمزور بہت جلدی ہوتے ہیں اور اگر جب کمزور ہوں تو پھر ان کو مینٹین کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے اب یہ دیکھیں یہ دوسرا سوا سوئے گی اور اس کی آپ کو کلیر کٹ سینٹر والی ہڈی ایک نظر آ رہی ہے اور بہت پیاری جھوٹی ہے یہ اور پروڈکشن اس کی زبردست ہے یہ باڈی کنڈیشن چیک کر لیں ان کی اور سیم یہ کھڑی ہے اس کا اب تیسرا سوا ہوگا اس کی پہلے سوا گی ہمارے پاس الحمدللہ سترہ لیٹر پروڈکشن تھی ایک دن کی اب اس کے ساتھ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دو کھڑی ہیں تین ہڈی والی اور ایک ہڈی والی یہ دیکھیں یہ تین ہڈی نظر آ رہی ہیں اور اس کا ڈرائی پیریڈ یہ جو سات کھڑی ہے یہ تو ماشاءاللہ لڈی یہ فارم کی اب انشاءاللہ یہ پانچواس ہوا دے گی اور اس کو ملے کے اندر لے کے آنا ہے دوہزار اکیس کے مارچ میں جو ملہ لگے گا نا اس میں اس کا دودھ ہوا ہے بتیس سو چھبیس لٹر دو سو ناسی دن کا بہت کمال کی بہینس ہے اب اس کی بڑی کنڈیشن دیکھیں اتنا دودھ دینے کے باوجود بھی یہ بہینس کمزور نہیں ہوئی اور اٹھا دیکھ لیں بچے سے یہ دیکھیں میں یہی میسے دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جانور پرچیز کرنے ہیں تو اس چیز پر غور کریں جہاں یہ تین ہے نا ہڈیوں اس جانور کو نائلیں تو بہتر ہے کیونکہ پروڈکشن ہے بے شک اچھی ہو جانو کی لیکن یہ جانور کمزور جلدی ہوتے ہیں اور یہ دیکھ لیں یہ ایڈیال بھینس ہے الحمدللہ فارم کی سیم اسی طرح یہ بھی ایک ہڈی والی کھڑی ہے تو یہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا کہیں سے بھی جانور خریدنا ہے نا تو پوٹھے پر گور کیجئے گا ایک تو پوٹھا چوڑا ہو اور یہ سینٹر والی ہڈی جو ہے جس کی ایک پرامیننٹ ہے اس جانور کو اور ان جانور کے کور نشانیت ہیں ان کے اڑر بہت پیارے ہوتے ہیں دوسرے جانور بہت پیارے ہوتے ہیں